مووی کے سٹارٹ میں ہمیں چائنہ میں ہونے والی بہت ساری جنگوں کا حال دکھایا جاتا ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب آرمی کی ایک کمانڈر نے پورے ملک کے کنگڈم کو یونائٹ کیا اور اس کو ایک ایمپائر میں چینج کر دیا یہ کمانڈر چائنہ کی ہسٹری کا فرسٹ ایمپرر یعنی کے شہنشاہ بنا اور یہ کوئی ایسا بیسا ایمپرر نہیں بلکہ یہ ایک ڈرائگن ایمپرر تھا جس کے پاس بہت ساری سکلز اور پاورز تھی اس ایمپرر نے بہت بڑی سیول وار چھیڑ دی یہ بہت ساری جنگوں کو لڑتا رہا اور جیتا رہا اسی ایمپرر نے گریٹ وال آف چائنہ بنائی اس نے وہ سکیم بھی سیکھی جو چائنہ کی سب سے زیادہ اچھی سکیم مانی جاتی تھی جیس میں انسان پانی آگ میٹل اور وڈ جیسے بات چیزوں پر کمانڈ حاصل کرتا ہے یہ کرتے کرتے پورا کنگڈم اس کے کنٹرول میں تھا اس ایمپرر کو کسی بات کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا سوائے ایک بات کی اور وہ تھی موت اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اتنی زیادہ دولت اور اس کا یہ کنگڈم کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور یہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے ایک وچ کو بلایا اس نے اس وچ سے کہا کہ یہ اس کو بتائے کہ یہ کیسے ایمورڈل ہو سکتا ہے ایمورڈل یعنی کہ وہ کبھی نہ مرے وچ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں جانتی مگر ہاں وہ یہ جانتی ہے کہ اس بات کا سیکرٹ اسے کس جگہ سے مل سکتا ہے اب اس پر اس وچ کو ایک بلڈنگ میں بھیجا جاتا ہے اور اس وچ کے ساتھ ایک آدمی مینگ کو بھیجا جاتا ہے اب ایمورڈل اس وچ کو لائک کرتا تھا ساتھ ہی وہ اپنی ایک اور آدمی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مینگ اور اس وچ پر نظر رکھ سکے تاکہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وچ کو کوئی بھی ٹچ نہ کرے اس کے بعد ہمیں وچ کو دکھایا جاتا ہے ان کو ایک اوریکل بون ملتی ہے اس اوریکل بون کا یوز کر کر ایمورڈل ایمورڈل ہو سکتا تھا مگر یہاں پر سٹوری میں ایک ٹویسٹ آتا ہے وہ وچ اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا جس کا نام مینگ تھا وہ اس کو لائک کرنے لگی تھی اور یہ بات ایمورڈل کا سرون جا کر اس کو بتا دیتا ہے اس بات پر ایمورڈل کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس اوریکل بون کا سیکرٹ صرف وچ کو ہی پتا تھا اب جب وہ وچ ایمورڈل کے پاس واپس آتی ہے ایمورڈل کہتا ہے کہ وہ اگر اس اوریکل بون پر سپیل پڑے گی اور اس کو ایمورڈل کرتے گی تو وہ وچ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اس بات پر وچ ایمورڈل کو بتاتی ہے کہ وہ مینگ کو لائک کرتی ہے اور وہ اپنی ساری لائف اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے یہی اس کی وچ ہے اس بات پر ایمورڈل کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے مگر وہ اپنے گصے کو کابو میں رکھتا ہے ایمورڈل وچ کو سپیل پڑھنے کا بولتا ہے اب وہ وچ ایسی لینگویج میں سپیل پڑھتی ہے جو ایمورڈل نہیں جانتا تھا جب سپیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایمورڈل کہتا ہے کہ اب میں ایمورڈل ہو چکا ہوں وہ اس کے بعد وچ کو باہر لے کر جاتا ہے وہ اس کو دکھاتا ہے کہ اس نے مینگ کو کیت کر لیا تھا اور وہ اپنے سولجر کو مینگ کو مار دینے کا آرڈر دے دیتا ہے وچ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے مگر وہ مینگ کو نہیں بچا پاتی اس بات پر ایمورڈل وچ سے کہتا ہے کہ اگر تو میری وائف بن جاؤ تو میں مینگ کو چھوڑ دوں گا مگر وچ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی نظروں کے سامنے ہی مینگ کو مار دیا جاتا ہے ایمورڈل کو اس بات کا بھی گصہ تھا کہ وہ وچ اس کی وائف کیوں نہیں بننا چاہتی تھی اور وہ مینگ کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہی ہے اسی لیے ایمورڈل اب وچ کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ وچ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتی ہے تب ہی ہم پیچھے ایمورڈل کو دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں سے مٹی بہ رہی تھی اس بات پر وہ ایمورڈل وچ کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے رکو یہ تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ اس بات پر وچ اس کو کہتی ہے کہ میں نے تم پر ایک کرس ڈال دیا ہے اب تم اور تمہاری آرمی ممی بن جائیں گے اور اب اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایمورڈل کے ساری سولجرز مٹی کے بن جاتے ہیں اور آج بھی ایمورڈل اور اس کی یہ آرمی زمین میں کسی جگہ پر اپنی یہ کہانی لے کر دفن ہے اس کے بعد ہمیں مووی میں پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں کادمی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہ ایسے ہی انشینٹ چیزوں کو ڈھونڈا کرتا تھا اس کی وائف اس کو بتا رہی تھی کہ بہت ٹائم ہو کیا ہے ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ کونٹیکٹ نہیں کیا اور وہ ضرور اپنی سٹڈی میں بیزی ہوگا ان کے بیٹے کا نام ہے ایلکس اس کے بعد ہمیں ایلکس کا سین دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے پروفیسر کے ساتھ مل کر اسی ایمپرر کے ٹوم کو ڈسکور کر لیا ہے یہ انڈرگراؤن بہت سارے سولجرز کی ممی کو دیکھتے ہیں جو وچ کے کرز کی وجہ سے سٹیچو بنے ہوئے ہیں ایلکس ان سب چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا پہلے تو انہیں سولجرز کی ممیز ملتی ہیں مگر انہیں ایمپرر کی ممی نہیں ملی ہوتی مگر کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد ان کو ایمپرر کی ممی بھی مل جاتی ہے تب ہی اچانک سے ایک لڑکی ان پر اٹیک کر دیتی ہے ایلکس بھی اس سے لڑتا ہے پھر وہ لڑکی یہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایلکس کے پیرنٹس کو دکھایا جاتا ہے جن کو بریٹش گممنٹ نے ایک ٹاسک دیا تھا ان کا ٹاسک آئی آف شنگریلا کو واپس چائنہ پہنچانا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ چائنہ کے لوگوں کی امانت ہے اور بہت ہی زیادہ پریشیس ہے اب اسی آئی آف شنگریلا کو واپس پہنچانے کے لیے ایلکس کے پیرنٹس چائنہ پہنچاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ جا کر ایلکس کے مدر اپنے بھائی سے بھی ملتی ہیں اور اپنے بیٹے سے بھی ایلکس اپنے پیرنٹس سے دور رہا کرتا تھا کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس اس کو وقت نہیں دیتے یہاں پر بھی ایلکس اپنے پیرنٹس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس سے ناراض تھا ایلکس کی مدر اپنے ہسپنٹ سے کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساری پریشیس چیزوں کو ڈھونڈا ہے مگر ہم نے اپنی بہت ہی خاص چیز کو کھو دیا اور وہ تھا ہمارا بیٹا ہمیں محنت کرنی ہوگی اس کے دل میں جو بھی ہمارے خلاف ہے ہمیں دور کرنا ہوگا ہمیں اس کے دل میں اپنے لیے پیار ڈالنا ہوگا اس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو وہی ٹوم دکھاتا ہے جو اس نے ڈسکور کیا تھا یہ دیکھ کر اس کے پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایلکس کے پروفیسر بھی آتے ہیں جن کے ساتھ ایلکس مل کر یہ سارا کام کر رہا تھا ایلکس کے پیرنٹس پروفیسر کو بھی کانگریٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے مل کر بہت اچھا کام کیا ہے مگر یہاں پر ایلکس کے پروفیسر اس کے پیرنٹس سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس یہ کیسی چیز ہے جو ہمارے کام سے ریلیٹڈ ہے یاری کہ وہ یہاں پر آئی آف شنگریلا کی بات کر رہا تھا جو ایلکس کے پیرنٹس چائنا دینے آئے ہیں اس بات پر ایلکس کے پیرنٹس ہستے ہیں اور اس پروفیسر کو آئی آف شنگریلا پکڑا دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس پروفیسر پر ٹرس تھا مگر کچھ تیر بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ اس پروفیسر نے تو انہیں اور ایلکس کو دھوکا دیا وہ تو ایک ملیٹری کے لیے کام کرتا ہے اور یہ پروفیسر سارا کام ایک جنرل کے کہنے پر کر رہا تھا تب ہی اس کے پیچھے وہی جنرل آ جاتا ہے اور وہ پروفیسر آئی آف شنگریلا اس جنرل کو دے دیتا ہے ایلکس کی مدر اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نہیں لے سکتے یہ چائنا کے لوگوں کی امانت ہے اور ہم انہیں کو دینے آئے ہیں اس بات پر جنرل وہ ایلکس کی مدر سے کہہ رہا تھا کہ اس کو کھولو مگر یہاں پر ایلکس کی مدر اس جنرل کو منع کر دیتی ہے اس جنرل کا یہ بلیف تھا کہ وہ ایمپرور ہی ہے جو چائنا کو تباہی سے بچا سکتا ہے اور وہ آئے آف شنگریلا کا یوز کرے گا ایمپرور کو جگانے کے لیے اور اس پر لگے کرس کو توڑنے کے لیے یہاں پر یہ جنرل اس آئے آف شنگریلا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس میں کہ شنگریلا کا جادوی پانی ہے وہ اس پانی کا یوز کر کر ایمپرور کو جگا دیتا ہے جیسے ہی وہ ایمپرور جاگتا ہے وہ ایمپرور اس جنرل سے تو بہت زیادہ خوش تھا مگر وہ ایلکس کے پروفیسر سے خوش نہیں تھا وہ وہاں پر ایلکس کے پروفیسر کو مار دیتا ہے یہاں پر ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو اس ایمپرور کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ایمپرور چائنا کو تباہی سے بچائے گا نہیں بلکہ اسے اور بھی تباہ کرے گا وہ سب پر ظلم کرے گا اور لوگوں پر حکومت کرے گا اب دنیا کا فیوچر ایلکس کے ہاتھ میں تھا وہ ایمپرور کو روکنے کے لیے اسے اسی لڑکی کی ہیلپ ملتی ہے جس نے کی ایلکس پر تب اٹیک کیا تھا جب اس نے اس ایمپرور کے ٹوم کو پہلی دفعہ دسکور کیا تھا اس لڑکی کا نام لین تھا ایلکس لین کی مدد سے اس ایمپرور پر اٹیک کرتا ہے یہ دونوں اس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایمپرور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لین ایلکس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیسا ویپن ہے جس سے کہ وہ اس ایمپرور کو مار سکتے ہیں جب یہ اس ویپن کا اس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک کرس ٹیگر ہے اور وہی ایک ویپن ہے جس سے کہ ایمپرور مر سکتا ہے اب ایلکس اس لڑکی اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ شنگریلا کو نکل جاتا ہے کیونکہ شنگریلا کا ہی جادوی پانی تھا جس کی وجہ سے ایمپرور جاگا وہاں پر یہ ہمالیا کی ماؤنٹن سے گزرتے ہیں لین وہاں پر ایک کریچر کو بلاتی ہے جو کہ ان کی ہیلپ کرے گا مگر وہاں پر ایمپرور نے بھی ان پر نظر رکھی ہوئی تھی اس ایمپرور کے کہنے پر جنرل ان کی طرف اپنے سولچرز پھیجتا ہے اور ان پر اٹیک کروا دیتا ہے یہ لوگ اس فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اسی لیے لین کی بلائی ہوئی کریچر اب ان کا مقابلہ کرتی ہے مگر اسی لڑائی کے دوران ایمپرور ایلکس کے فادر کو انچٹ کر دیتا ہے ان کی جان خطرے میں تھی اور ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی لین اب اپنے اس گروپ کو اسی وچ کے پاس لے کر جاتی ہے جس وچ نے بہت سالوں پہلے اس ایمپرور اور اس کی آرمی کو ممی میں بدل دیا تھا اور یہاں پر اس گروپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی لین ایکچلی میں اسی وچ کی بیٹی تھی اور یہ دونوں اب تک اس لیے زندہ تھی کیونکہ انہوں نے بھی شنگریلا کے جادوی پانی کا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ایمورڈل ہو چکی ہیں وہ وچ اب ایلکس کے فادر کے زخموں کو ہیل کرتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس اس وچ کی بیٹی لین کو پسند کرنے لگا ہے مگر لین یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایلکس کو اپنی نظروں کے سامنے بڑھا ہوتا ہوا مرتا ہوا دیکھے دوسری طرف ہم اسی جنرل اور ایمپرور کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایول سیرادوں کو پورا کرنے کے لیے شنگریلا پہنچ چکے ہیں انہیں شنگریلا کی لوکیشن کا تب پتہ چلا تھا جب یہ اس گروپ پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے وہ شنگریلا پہنچ کر اسی چادوی پانی کا استعمال کرتے ہیں ایمپرور چادوی پانی میں نہاتا ہے جیسے ہی ایمپرور اس پانی میں نہاتا ہے اس کو بہت زیادہ سپر پاورز مل جاتی ہیں اور وہ دین سرو والا ڈریکن بن جاتا ہے اتنی زیادہ پاورز لینے کے بعد وہ اسی کرس ٹیگر کو بھی چھرا لیتا ہے جو کہ صرف ایک ذریعہ تھا جس سے کہ ایمپرور کو مارا جا سکتا تھا اس کرس ٹیگر کو چھرانے کے ساتھ ساتھ وہ لین یعنی کے وچ کی بیٹی کو بھی کٹنیپ کر لیتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اسی پانی کا یوز کر کر اپنی سوئی ہوئی آرمی کو بھی چکا دیتا ہے وہ آرمی جس کو بہت عرصہ پہلے وچ نے اپنے کرسے ممی بنا دیا تھا اس ایمپرور کی ایول اٹینشن تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اس پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا وہ اپنی آرمی کو گریٹ وال آف جائنہ کی طرف جانے کا آرڈر دیتا ہے وہاں پر جانے کے بعد وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو جائے گی کہ انہیں کوئی بھی ہرا نہیں پائے گا دوسری طرف ایلکس اور وچ اس ایمپرور کے ارادوں کو جان چکے تھے اس وجہ سے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ وچ اس کے ارادوں کو تو پہلے سے ہی جانتی تھی اور وہ اس دنیا کو بہت بڑے خطرے میں ایمپرور کی وجہ سے نہیں لانا چاہتی تھی اب وہ وچ یہاں پر اپنی امورٹیلٹی کو سیکریفائز کر دیتی ہے وہ اپنی بیٹی لین اور اپنی مورٹیلٹی کو ختم کر دیتی ہے اور وہ اس آدمی مینگ کی آرمی کو بھی جگہ دیتی ہے جسے وہ پسند کرتی تھی اور اسی پسند کرنے کی سزا میں اس آدمی کو مار دیا گیا تھا اس ایمپرور اور اس آدمی مینگ کی آرمی دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں جبکہ وہاں پر ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو لین کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچاتا ہے ہمیں وہاں پر وچ بھی دکھائی جاتی ہے جو ایمپرور کے ساتھ زبردست فائٹ کر رہی تھی اور اسی فائٹ میں وہ اس ایمپرور سے کرس ڈیگر کو چھوڑا لیتی ہے اب کیونکہ یہ کرس ڈیگر دوبارہ سے وچ کے پاس آ گیا تھا اسی وجہ سے ایمپرور وہاں پر ویک پڑ جاتا ہے وچ اب یہ کرس ڈیگر ایلکس اور اس کے فادر کو دے دیتی ہے وہ ایمپرور کو یہ ڈیگر بلکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی یہاں پر ایمپرور کی جان خطرے میں تھی کیونکہ ڈیگر اب ایلکس اور اس کے فادر کے پاس تھا کیونکہ اس کرس ڈیگر کا یوز کر کر ایمپرور کو دوبارہ سے مارا جا سکتا تھا وہ فوراں سے گریٹ وال آف چائنہ کی طرف دوڑتا ہے اب اس سے پہلے وہ بھاگ کر گریٹ وال آف چائنہ کی طرف پہنچتا اس سے پہلے ایلکس اور اس کے فادر اس کو کنفرنٹ کر لیتے ہیں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر یہ کرس ڈیگر ایمپرور کے سینے میں جا کر ماریں تو ایمپرور کو مارا جا سکتا ہے اب وہ ایسا ہی کرتے ہیں اس ایمپرور کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اس کرس ڈیگر کو یوز کرتے ہوئے اسے مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں پر لین کو دیکھتے ہیں یعنی کہ وچ کی بیٹی کو وہ اپنی فائٹنگ سکلز کا یوز کرتے ہوئے اس جنرل اور اس کی اسسسٹنٹ کو مار دیتی ہے اور وہاں پر ایمپرور کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرمی بھی مر جاتی ہے دوسری طرف مینگ اور اس کی آرمی اپنی سکسس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں موت کے بعد والی زندگی میں واپس جانے سے پہلے ایلکس اور لین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے آگے کے زندگی ایک ساتھ گزاریں گے جبکہ ایلکس کے مدر کے بھائی آئی اوف شنکریلا کو لے کر بہت دور چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہاں پر کوئی ممی نہیں ہوگی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے